آپ کو پتہ ہے کہ جو ریفارمز اور اصلاحات 2013 سے ہم نے شروع کیا وہ خیبر فکتن خواہ کے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جس طرح کی اصلاحات اور دوستہ ہیں چالنجز بہت ہیں مجھے پتہ ہے ہمیں فائنانشل چالنجز بہت زیادہ ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے فائنانشل چالنجز ہے لیکن اس کے لیے ہم طریقہ کار ڈھونڈیں گے جتنے بھی بچے ہیں اس کے آلوڈی پروگرامز چل رہے ہیں میں اس کو دیکھوں گا میں نے ایک کام ہے کہ مجھے پیوٹس اور وہ پریزنٹیشن وغیرہ بلیں گی میں اس کے اوپر چکلی اس کو فوکس کروں گا خود اس کو میں فالو اپ کروں گا میں نے سکچن صاحب ہے اسی ٹیم انشاءاللہ اس کو ویکلی بیسز کے اوپر فالو اپ کریں گے اور جتنے بھی چالنجز رہوں گے اس کے لیے میکانیزم سٹ کریں گے مائنسٹون سٹ کریں گے انشاءاللہ اپنے رب سے یہ دعا ہے کہ اپنا رب جب مدد کرے گا تو we'll come out if it's strong انشاءاللہ اجب سنیم بتاہیے یہ تقریباً چندیس لاکھ زمازلہ اور خیبر پختر خواہ میں کتنے بچے جو ہے آوٹ آف سکول ہیں خیبر پختر خواہ میں تقریباً سنتالیس لاکھ بچے جو ہیں وہ آوٹ آف سکول ہیں اس وقت جس میں دس لاکھ ہیں جس میں دس لاکھ زمازلہ آپ کو پتہ رہے کہ جو مرچ ڈسٹکس ہیں وہ چونکہ سووے کے ساتھ ابھی مجموع ہیں ان کے چیلنجز زیادہ ہیں میں نے آلہری ایک اس میں میڈیا ٹاک میں کہا کہ اگر میں سوابی کو کمپیر کروں نورت وزیرستان کے ساتھ تو سوابی میں سامنٹی سکھ سالو سے ایک سسٹم میں کام ایک وہ ہو رہے لیکن اگر مرچ ڈسٹکس کی بات کر رہے تو وہاں ہمیں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا انشاءاللہ میں خود جاؤں گا بھی وزیٹ جو کہ میں وز ڈسٹکس کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کروں انشاءاللہ اور خود جاؤں گا ان کی نگرانی کروں انشاءاللہ سر یہ بتائے یہ بتائے یہ بتائے کہ ہمارا مسئلہ سہولیات تو الک چیز ہے لیکن مایاری تعلیم ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے بتائج ہمارے سفر آتے ہیں کوئی بچہ ہمارا سی ایس ایس نہیں کر پاتا کوئی بچہ ہمارا بڑا افسر نہیں بنچا سو میں سے یہ بڑا مسئلہ ہے کیا فوکس ہے آپ کا اس کا مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا سٹریم لائن کرنا پڑے گا کہ یہ اس کے کیا کیا ایسو جا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر فوکس ہوگا ہمارا فوکس ہوگا فوکس کی قوالیٹی جو ہے بہت سارے وجہات اس کی وجہ سے یعنی وہ ڈسٹروب ہو جاتی ہیں اس کے فائنائنس سے اس کے ایسپٹ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے لیکن قوالیٹی ایڈوکیشن کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا اور جس طرح سکر صاحب نے اپنی سپیچ میں کہ تعلیم کے ساتھ ساب ہم کیاریکٹر بلڈنگ اور ہم بچوں کی بھاقی ان کو خود اعتمادی اور ان کو موٹیویٹ کریں گے ان کو جب آپ موٹیویٹ کریں گے خود اعتماد کریں گے خود بخود اس سے چیس ایس کے آفیسرز ڈاکٹرز اور انجینئرز اور یہ بنیں گے انشاء آپ کا تری پوائنٹ ایجنڈا کیا ہوگا کیا آپ کرنا چاہتے مین فوکس آپ کا کیا ہوگا تین بڑے پوائنٹ دیکھیں جے اس میں دو تیل انولمنٹ ڈرائیف جو کہ میجر ہمارا وہ ہے ایشو ہے اس کے اوپر کام کریں گے دپارٹمنٹ کے اور بہت سارے ایشوز ہیں میرٹ کو ہم نے انشور کرنا انشاءاللہ قولیٹی ایڈیوکیشن میں نے آپ کو کہا پوائنٹس دین نہیں ہیں زیادہ ہوں گے لیکن قولیٹی ایڈیوکیشن کی اوپر کام کریں گے اس کے علاوہ جتنی ہماری فارمڈیشنز ہیں اور جتنی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہمارے خود انشاءاللہ چیک کروں گا جتنا بھی ایشوز ہوں گے ان کو ہم ہائلائٹ کریں گے پوائنٹ آؤٹ کریں گے میکنزم اس کے لئے سارے کریں گے اور ایز ای ٹیم میں سیکٹری صاحب اور ایلیمنٹر سیکنڈی ایڈیوکیشن آپ کو پتا ہے کہ خواب پتر 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 سب سے بڑا ادارہ ہے تو ایز ای ٹیم یہ صرف میرا کامی ہے یا سیکٹری صاحب کامی ہے ویلیل ہفتو ورک ایز ای ٹیم سرکتی ایسازہ کی کمی ہے مجھے اگزاٹ کیونکہ مجھے بریف اور وہ نہیں ملا ابھی میں جاؤں گا آفیس آپ کو پتا ہے میں نے سپیچ میں بھی ابھی کہا کہ مجھے بریف اور آفیس نہیں گیا میں سٹریٹ آوے جو ہے نا اس پانچنگ کے لیے آئے میں نے اپنے کام کا آغاز سکول سے بچوں سے ٹیچر سے شروع کیا یہاں سے میں فارغ ہوں گا تو میں آفیس جاؤں گا آپ نے مجھے سیکٹری صاحب اور ساری میریٹیم انشاءاللہ پرزینٹیشنز دیں گے اور بریف ہی جائیں گی اور ابھی سی ایم کے ساتھ ہی میریٹیم ہے سر آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں یہ بتا دیں یہ بتا دیں کہ جو مردم شماری کا ڈیٹا کٹھا کرنے کے لیے اور مختلف دوسری چیزوں کے لیے جو آپ لوگوں کو ٹیبز ملے تھے وہ ڈسٹرک پشاور ڈیو آفیس سے غائب ہوتے ہیں ڈبے اس کے پڑے ہیں اور وہ غائب ہو گئے انکوائری بھی بیٹھی انکوائری ریپورٹ سات دن میں طلب بھی گئی تھی ابھی تک نہیں آئی تو اس بارے میں کیا کہیں گے دپارٹمنٹ کی کالی بھیڑوں کے بارے میں کیا کریں گے سر جی سر جی